یہی تو ہم لمبی عمر کے ساری عمر کے لیے جیل جا سکتے ہیں اس کے باوجود بھی منشیات کے پاس بٹکتے ہیں یہ افسوس ہے کہ کون سی بوٹی کھاتی ہے قوم سمجھ نہیں آ رہا ہے اتنا کچھ جانے کے بعد اتنا کچھ سمجھنے کے بعد اور اس میں یہی بات نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ سواب کا کام ہے چلو سرکار نے منع کر دیو تو ہم کر دیں گے ہمیں جنت ملے گی اس میں تو جہنم ادھر بھی ملنی ہے ادھر بھی ملنی ہے منشیات فروش کا نہ دین ہے نہ درم ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے اس کے باوجود بھی کرنے والے کو آخر کس طرح کے سزا ہونی چاہیے یوں لگتا ہے منشیات فروش کے لیے اب ایک ہی سزا ہے اور وہ سزا ہے جس کو بھی منشیات فروشی میں پکڑا جائے اس کے لیے کم از کم طالبانی قانون ہونی چاہیے گردن کلم کرنی جائیے تاکہ لوگوں کو اب ڈر ہو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر درتے نہیں ہیں منشیات فروش تو خود اندازہ کیلئے یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور اس سے شاید کتنی آمدنی ہوتی ہے کتنا اس سے یہ ہوتا ہے اس کے باوجود یہ کام کرتے ہیں تو ایک شروع کیجئے گا مہم پولیس کو سرکار کو بتائیں کہ قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے ایسے یہ مانی گے نہیں ان کے لیے سر کلم ہی کا ہی قانون بہتر ہے دنیا میں ایسے قانون بہت سی جگہوں پہ ہیں منشیات فروش کا عرب میں اگر پایا جاتا ہے تو اس کا سر کلم کیا جاتا ہے اور آپ یقین رکھے گا بہت ہی کم بہن نہ ہونے کے برابر منشیات فروش پائے جاتے ہیں تو ہماری ملک میں کیوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک قانون تو سکت ہونا چاہیے کیونکہ اگر گھی سیدھی انگلی نہ نکلے تو انگلی ٹی ڈی کرنی پڑتی ہے لیکن آپ کو بتائیں شام گئے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوگا ہے یہ ویڈیو سرجان برکاتی جو جنوبی کشمیر کا تھا اور جو نائنٹی دوہزار پندرہ سولہ کے آس پاس جو ترانے ہوتے تھے ان کا موجد سرجان برکاتی کو بانا جاتا تھا اور ان کے بچوں ان کو وہ جیل میں ہیں لیکن ان کی اہلیہ کے بارے میں ان کے بچے بتا رہے تھے کہ انہیں بھی آج گریبتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کا ایک دل دہلانے والا ویڈیو جو ان کی بچیاں ہیں ان کا ویڈیو آ رہا تھا ساب ظاہر ہے یہ ویڈیو دل دہلانے والے ہوگا ہم بھی بچے والے ہیں اور حکام سرکار جب سوی بچے والے ہیں ماں باپ کی غلطی یہ تو ہوگ سکتی ہے لیکن قصور بچوں تھی کیا غلطی ان کو کیا سزا ملتی ہے وہ بچے بتا رہے تھے کہ کل وہ سینہ گر آئیں گے اور سرکار کو بتائیں گے کہ ہمیں بھی جیل بر ہوا بہت درامنا بہت دل دہلانے والا تھا اور سرکار سے اپیل ہے کہ کہیں کہیں فراق دلی دریا دلی دکھا دیلی دکھا دیلی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ایک ہی لاتسہ کا جائے اور بچوں وہ بچے جو ہیں ان بچوں کے حوالے سے کہیں ان کی زندگی بھی نہ خراب ہو جائے کہیں وہ کسی غلط رستے بھی نہ پہ جائے تو بہتر ہے ویلفیر سٹیٹ میں سرکار سے اپیل ہوگی کہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ایک بعد ہم اپنے بچوں کو مونے دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بچے بتاتے ہیں کہ آپ آواز اٹھائیں تو آواز ہماری سرکار سے یہی اپیل ہے آواز نہیں ہے کہ اپیل ہے دنیا میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں ایک معاملے میں ذرا دریاء دلی دکھا یہ اتنے میں ذرا سخت دکھا دیا ایک معاملے میں بچوں کے معاملے میں دریاء دلی دکھا اور ناظرین آپ کو بتائیں آج جمعہ کا دن تھا اور دریاء دلی کی جب بعد آتی ہے تو دریاء دلی ہمیں فلسطین اور اسریل کے کنفلکٹ میں کہیں نظر نہیں آئی ہے اور اس کنفلکٹ میں ایک امید کی کرنے کل جا گی ہے جب یہاں چار دن کیلئے سیز فائر کہلان ہوگا لیکن کشمیر میں آج ساتھویں روز مسلسل ساتھویں جمعہ پر سی ناغر کی جامعہ مسجد کو احتیاطاً بند رکھا لیا ساب ظاہر ہے فلسطین کا قضیہ ہے اور کشمیر میں کسی بھی قضیہ پر لوگ خاص طور پر فلسطین کی قضیہ پر لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور اکثر اندیشہ جو سرکار کو ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن پر کہیں کوئی حالات لائن آرڈ میں پرابلم نہ ہو جائے اس لئے لگاتار ساتھویں جمعہ کو سی ناغر کی جامعہ مسجد کے آس پاس اور دوسری مساجد کے آس پاس بھی فورسز کے اچھی خاصی تھا نفری اس کو تائنات کیا جاتا ہے سی ناغر کی جامعہ مسجد میں آج ساتھویں روز بھی تعلہ لگا ہوا تھا اور یہ ساتھویں جمعہ پر آپ کی جگہ ساتھویں جمعہ پر تعلہ لگایا گیا تھا اور سب زائر ہے یہ معاملہ جو تھا